نمازکار دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ آج ہم بات کریں گے رشیا کے اوفر کے بارے میں جو کی بھارتی ہے ائر فورس کے لیے ہے مگ 35 فائٹر جیٹ کے لیے رشیا کی مگ کمپنی کے سی ای او نے ایک انٹرویو کے دوران میں بتایا کہ لمبے سمیہ کے کوپریشن کے بعد اور وہ سپیشلی ڈیفینس کشتر میں رشیا اور انڈیا ابھی ایک دوسرے کے ساتھ کونفیڈنس میں ہیں اور رشیا اپنا مگ 35 فائٹر جیٹ بھارت کو اوفر کر رہا ہے میکن انڈیا کے تحت آئیے جانتے ہیں انہوں نے کیا بتایا اپنے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ مگ کمپنی جو ہے بھارتیہ وائیو سینہ کی جو ٹینڈر پروسیس سے ایک سو چودہ فائٹر جیٹ کے لیے اس میں بھاگ لے رہی ہے اور اپنا نیا لائٹ ویٹ مگ 35 پیش کر رہی ہے اس مگ 35 کے ساتھ میں پورا ویپن سسٹم آئے گا جس کے اندر ایگجسٹنگ ویپن اور فیوچر میں آنے والے ویپن بھی ساتھ میں آئیں گے اور کسی فورن اوریجن کے ویپن ہے یا ہیوی فائٹر جیٹ کے لیے بنائے گئے ویپن ہے وہ بھی اس کے اندر انسٹول کیے جا سکیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارتیہ پارٹنر کے ساتھ میں کام کرنے کا ان کا لمبا ایکسپیرینس ہے اور ان سے لمبے سمیہ سے وہ کوپریٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ایک واسٹ انفراسٹرکچر انڈیا میں بنایا ہے جس کی وجہ سے وہمگت کے طرح کے انیہ ویمان بھی بھارت میں پروڈیوز کر سکتے ہیں میک انڈیا کے تحت اور اس کا آفٹر سیل سپورٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی بھارت کسی دوسرے دیش کو بیچنا چاہے تو وہ بھی سمبو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت میں کئی سرویس سینٹر اور سیمولیٹر سینٹر بھی بنائے ہیں اور ہم بھارتیہ ویوسینہ کی فیلوسفی کو بھی سمجھتے ہیں اس کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور ہمارا کمیونکیشن انڈیا ملٹری پرسنل اور انڈسٹری کے ساتھ دونوں کے ساتھ اچھا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم بھارتیہ انڈسٹریل پارٹنر کے ساتھ میں ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور انڈیا انڈسٹریل انٹرپرائز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ آئی اے ایف کے ٹینڈر کو پورا کرنے میں مدد کی جا سکے اس کے علاوہ ہم کئی ٹیکنیکل ایشیوز پر بھی کام کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہمیں اس کا ٹینڈر کا بھاگ ملتا ہے یا افیشیلی کوئی گوشنا ہوتی ہے تو ہم جلد ہی اپنے پارٹنر کا نام بھی بتا دیں گے اور یہ بھی بتا دیں گے کہ ہم کیا آفر کرنے جا رہے ہیں ہمارے پیکج میں کیا کچھ انکلوڈ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ مگ تھرٹی فائیو امریکن ایف سکسٹین یا ایف ایٹین یا سویڈش گریپن سے کیسے بیٹر رہے تو انہوں نے بتایا کہ مگ تھرٹی فائیو جو ایرکرافٹ ہے اس کے اندر ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جو اسے فیفت جنریشن کے قریب لاتی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے ایویونکس کو بہتر کیا ہے اور اس کی کم اگر رینج اور ایفیشنسی کی بات کرے تو یہ ایف سکسٹین اور ایف ایٹین سے بہت زیادہ اچھی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس میں لیٹسٹ رسچین ایویونکس کے ساتھ میں سوفٹ ویئر سسٹم کو اپگریڈ کیا گیا ہے ہم نے بتایا کہ اس میں ہم نے ارلی ایر بورن ریڈار یعنی ای ایسے کا استعمال کیا ہے جس کی رینج پہلے سے زیادہ ہے اور یہ ہے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کرتا ہے نیک اول ایر میں بلکہ گراؤنڈ اور سرفیس ٹارگٹ جو کی اس کے پیچھے یا آگے استحت ہوتے ہیں اور ڈے اور نائٹ کسی بھی سمیان پر یہ ہے ٹریک کرتا ہے ایک سو نبی کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ اور اس کے اندر جو ویپن لگے ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں گائیڈیڈ اور انگائیڈیڈ ایر ویپن اس کے علاوہ ہم نے جو اس کے اندر ڈیجیٹل ویپن کنٹرول سسٹم لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کسی بھی ویسٹرن ویپن کو یا کسی فیوچر میں آنے والے ویپن کو بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اگر بھارت میں کوئی ویپن بنایا جاتا ہے کوئی مسائل بنائی جاتی ہے تو اس کو بھی آسانی سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس میں ہم نے ایک نیا نیوگیشن سسٹم اور ٹارگیٹ ایکویجیشن سسٹم لگایا ہے جس کی وجہ سے اس کا کمیونکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے جو انڈین پارٹنر کے ساتھ میں ہیلپ فل رہے گا انہوں نے بتایا کہ جب مگ 35 کو ڈیولپ کیا تھا تو ہم نے ایرو ڈائنیمک کنفیگریشن جو تھا مگ 29 کا یوز کیا تھا یعنی اس کے اوپر آدھاریت ہے اور اس پر بہت زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور سارا اینالائیسس ہوا ہے اس کے بعد ہم نے پایا ہے کہ اس کا جو ونگ فیوسل اس پلیٹ فوم ہے وہ مچ بیٹر ہے اس کے کمپیٹیٹر سے اگر اس کی منیوگیبیلیٹی اور لو ویزیبیلیٹی کے اندر بھی کام کرنا ہو تو بھی یہ بیٹر ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس کی ویزیبیلیٹی لویسٹ ہو یعنی کہ اس کے اندر سٹیلت فیچر ہو اس پہ بھی ہم نے کام کیا اور اس میں کافی موڈیفیکیشن کیا ہے ہم نے اس کی ہماری پروپرائیٹی ری رشیان کوٹنگ جو ہے وہ اس پہ لگائی ہے تاکہ یہ رڈار کے اندر کم سے کم ڈیٹیکٹ کیا جا سکے جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ ٹیکنولوجی ٹرانسفر کرو گے تو انہوں نے کہا ہاں بلکل ہم ٹیکنولوجی ٹرانسفر کریں گے اور ہم بھارت کی ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ موڈ بنایا کہ اب ہم امپورٹ نہیں کریں گے اور بھارت میں ہی پروڈکشن کریں گے تو اس چیز کے ساتھ ہم سہمت ہے اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کئی چیزوں کا پروڈکشن ہو رہا ہے لیکن state of the art system جو ہے وہ بھی بھارت اگر یہی پر بنانا چاہتا ہے تو ہم اس میں ہیلپ کریں گے انہوں نے کہا کہ جو انیہ پارٹنر ہیں وہ بھارت میں ٹیکنولوجی ٹرانسفر کرنے کا کیبل دکھاوا کر رہے ہیں بھارت کو دے دیا تھا اور اب بھی ہم وہی کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ لمبے سمیہ سے کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح سے بھارت میں ٹیکنولوجی ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بھارت میں ایک ڈیفینس ایکو سسٹم بھی بنانا چاہتے ہیں جس کی ساہتہ سے آنے والے سمیہ میں جو رشیا کے ادر جیٹس بھارت کے پاس ہیں یا جو آئیں گے یا یہاں پروڈیوس ہوں گے ان کے لائف سائیکل کو منٹین کیا جا سکے اور انہوں نے بتایا کہ ہم بھارتی ہے یا انڈین انڈسٹری کے کسی بھی ٹیکنولوجی کل سکل ٹرانسفر کریں گے اور ان کے ساتھ کوپریٹ کر کے اگر اون ریکویسٹ سرویس ہوتی ہے یا پھر کوئی آرمامنٹ کی سرویس کرنی ہے تو اس پہ بھی ہم فل سپورٹ کریں گے اور یہ ہماری نیو پوسٹ سیل سپورٹ کے انترگت آتا ہے انہوں نے بتایا کہ پوسٹ سیل سپورٹ کونٹریکٹ کے تہت رشیان سپیشلسٹ جو ہوں گے وہ بھارت میں پریزنٹ رہیں گے اور نیا کے ویل اپنی سیوا دیں گے بلکہ بھارتیوں کو بھی اس کے اندر ٹرین کریں گے اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم بنائیں گے جس سے بھارت میں جوبز بھی آئیں گی اور ایکونومی بھی بوسٹ کرے گی اور انہوں نے کہا اس کا ایک 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 جامپل ہے کہ ہم نے مگ ٹوانٹی نائن یو پی جی سرویس سینٹر بنایا ہے جو کیول رپیئر اور مینٹیننس کرتا ہے مگ ٹوانٹی نائن کی اور اس کے علاوہ ہم ایسے طرح کے کئی سینٹر بھارت میں آئی اے ایف اور انڈین کمپنیز کی مدد سے بنانے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے ٹینڈر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بھارت کو اوف سیٹ پروگرام بھی اوفر کیا ہے جس میں ہم کسی بھارتیہ پارٹنر کے ساتھ میں مل کے اس کے پرڈکشن اور مینٹیننس ٹیکنالوجی پہ دھیان دیں گے اور اس کا پورا ہم اپروول تب ہوگا جب بھارتیہ دیفینس منسٹری اس کو سائن کر دے گی ہم موڈرن ٹیکنالوجی کو شیئر کرنے کو تیار ہیں آپ کے ستاف کو ٹرین کرنے کو تیار ہے اور اس طرح سے ہم یہاں پر ایک ورک پلیس کرنے جا رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھارتیہ کمپنیاں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو ایبزورب کر سکتی ہیں اور ایسا ایکو سسٹم بنانے میں مدد کر سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا آلڈری ہو رہا ہے ہم نے جب مگ ٹونٹی ون ائرکرافٹ یہاں بنانا شروع کیا تھا تو تب سے بھارتیہ جو سپیشلسٹ ہیں وہ یہاں پر ہے انہوں نے پوری ماسٹری حاصل کیے اور اب ہم مگ ٹونٹی نین یو پی جی کا بھی جو اپگریڈ انڈیا میں بنا رہے ہیں اس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح مگ ٹرٹی فائیو کو جب یہاں پر لائے جائے گا تو اس میں بھی وہ ماسٹری حاصل کر رہیں گے اس بات پر انہیں کوئی شک نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ مگ ٹرٹی فائیو جو ہے وہ کتنا کوسٹ لی ہے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں پہ اس کے کوسٹ ایفیکٹیونیس پہ ہی کام کیا ہے اور یہ انیہ فائٹر جیٹ کی تلنا میں 20% سستہ ہے اگر اس کے آپریشنل کوسٹ کو بھی دیکھا جائے تو اور انہوں نے کہا کہ جب میں مگ ٹرٹی فائیو ہم آفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جیٹ دے رہے ہیں بلکہ پورا ائرکرافٹ کمپلیکس دے رہے ہیں جس کے اندر انفرسٹرکچر بھی شامل ہے کمپیوٹر ایڈیٹ ٹریننگ سسٹم بھی شامل ہے سیمولیٹر بھی شامل ہے اور موڈیولر سسٹم پوسٹ سیل سپورٹ بھی شامل ہے جب ان سے پچھا گیا کہ یو ایس سینکشن کا کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لمبے سمیہ سے بھارت کے ساتھ میں کوپریٹ کرتے رہے ہیں اور ہمارے بہت سے ویپن سسٹم ہم نے بھارت کو دیئے ہیں تو ایسے میں فیوچر کوپریشن بھی ہوگا اور اسی طرح سے ہم بھارت کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ایڈجسٹ بھی کر لیں گے دھنیاوات جائے ہند